ہلو گائز کیسے ہو آپ سب آج ہم اس پائک کے اوپر جو لیمیلیشن کرنے والے ہیں فلی وہ لیمیلیشن ہونے والی ہے سموک بلیک سموک بلیک لیمیلیشن جس طرح لگائی جاتی ہے فرینس تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو اور اس کا کیسا سائن رہنے والا ہے اور کیسی کوالیٹی رہنے والی ہو آپ ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو ساری ڈیٹیلز میں بتائیں گے فرینس ساتھ ہی آپ چینل پر نئے ہو تو فرینس چینل کو سسکرائب جلور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ جلور کیجئے گا تو آج کے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرینس ہم اس کو سپری کی بوٹل کی مدد سے اس کو پورا اچھی طریقے سے کلین کرنے والے ہیں تاکہ دسٹ وغیرہ اس پر نہ لگے اور نہ ایک دم سے کلین ٹینک ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اوپر شموک بلیک لیمیلیشن لگانے والے ہیں فرینس شموک بلیک لیمیلیشن کا ویسے ٹائم تو ون ایئر تک ہی لیتا ہے ون ایئر کے بعد پہلے ہی آپ کو اس کو ریموک کروا لینا چاہیے وہ آپ کے لیے بیشت رہتا ہے تو اس چیز کا فرینس خاص طور پر خیال رکھیں کبھی بھی آپ بائک پہ کوئی بھی لیمیلیشن کروا ہو تو ون ایئر سے پہلے پہلے اس کو ریموک کروا لینا چاہیے چلیے فرینس اس بائک کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں تو یہ بائک ہے ہیرو کی سپلینڈر جو جیڈ بلیک کلر کے اندر ہے بہت اچھی یہ بائک ہے اور بائک کی کوالٹی بھی شاندار ہے سپلینڈر ویسے تو پہلے سے ہی کافی زیادہ پاپولر اور فیمس بائک ہے اور کافی اچھا اس کا لکھ اور شاندار اس کی مائلیش بھی ہے تو فرینس اس بائک کے اوپر لیمیلیشن جو سموک لگ رہا ہے اس پر آپ کو تھوڑا بہت دھندلہ پن کافی سارا دکھائی دے رہا ہوگا تو فرینس اس پر یہ اس کے اوپر 3 لیئر آتی ہے اگر وہ لیئر ہم اس پر ابھی ہٹانے والے ہیں اس کے بعد اس پر کافی اچھا شائن آنے والا ہے فرینس بنے لینا ویڈیو کے ساتھ ابھی آپ وہ شائن دیکھ پاؤ گے اس جگہ پر کافی سارے لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں پروپر اس کو ٹینک کے کورنر تک نہیں لگا پاتے ہیں تو فرینس میرا سب سے یہی کہنا ہے کبھی بھی آپ لیمیلیشن لگاؤ تو پورے کمپلیٹ کورنر تک اس کو لگانا چاہیے تاکہ لیمیلیشن دیکھنے میں کافی اچھا لگے اور یہ کمپلیٹ ٹینک ہمارا ہونے والا ہے اور فرینس ہمارا یہ ٹینک جو ہے اب کمپلیٹ ہی سموک بلیک ہونے والا ہے تو اس کو چلیے فٹا فٹ سے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آگے وائزر پہ ہم اس کو اسٹال کریں گے تو فرینس بنے لینا ویڈیو کے ساتھ چلیے اب اس کی باری ہے وائزر کی اس کو بھی ہم اس موک بلیک لیمیلیشن کر لیتے ہیں فٹاک سے جلدی سے اس وائزر کو اس موک کرنے کے بعد فرینس ہم اس کا اوپر جو لہر آتا ہے وہ ہٹا کے ہم ریمو کر کے آپ کو دکھانے والے ہیں کیسا اس بائک میں شائن آتا ہے امید ہے کافی اچھا شائن اس بائک میں دیکھنے کو آپ کو ملے گا کیونکہ یہ بائک نیو کنڈیشن میں ہے چلیے اس کو بھی ہم جلدی سے لگا لیتے ہیں فرینس اس کو لگانے کے بعد اس کا لہر ریمو کرتے ہیں تو چلیے فرینس یہ بھی ہمارا فٹا فٹ سے لیمیلیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے فرینس ہم نے اس کو اوپر کے جو لہر آتا ہے وہ ہٹانا شروع کر دیا ہے فرینس تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ اس کا لہر ریمو ہونے کے بعد اس کا شائن کیسا آیا ہے پر اوپر یہ ایک دم فٹ بیٹھا ہے یا نہیں اور اس کا پیچھے والا لہر بھی ہم اتا لیتے ہیں اب باری ہے اور پروپر کیٹنگ کرنے کے بعد ہم سارا ویڈیو کمپلیٹ فائنل اس کا بائک کا لک آپ کو ہم دکھانے والے ہیں فرینس چلیے تو فائنل لک اس کا ایسا نکلا ہے فرینس معافی شاتا ہوں فرینس کام کمپلیٹ ہونے کے بعد تھوڑا یہاں پہ بارش کا موسم چل رہا ہے تو بارش آ چکی تھی اس وجہ سے بائک پورا ایک دم سے گیلا ہو چکا ہے فرینس امید کرتا ہوں فرینس اسی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اگر اسی طریقے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کیجئے گا